بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجے چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے ریکوست کروں گا کہ رمضان المبارک میں کچھ ضرورت مند لوگوں میں میں راشن تقسیم کرتا ہوں کچھ دوستوں نے پیسے سینڈ کیے تھے کچھ میں میں نے تقسیم کر دیا کچھ فیملیاں ابھی باقی ہیں اگر آپ دوست تعاون کریں تو ان کا رمضان اچھا گزر سکتا ہے یہ میرا وارڈس اپ نمبر ایزی پیسہ جیز گیش موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر آئی میں نے دیکھا آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی میں کوئی چیز اٹھا کے جانے لگے میں نے راستہ روک لیا کہ میں نہیں جانے دوں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عائشہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے اما عائشہ نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تو آئے ہی رہتے ہیں میری بات بھی سن لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ کیا بات ہے تو اما عائشہ نے بتایا کہ مجھے میرے والد نے کہا تھا جس دن حضور اکرم کو خوش دیکھو تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کروانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اے اللہ عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی اطا فرما اے اللہ ان کا حساب قیامت میں آسان فرما اور پھر کہا اے اللہ انہیں بغیر حساب ہی جنت اطا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ چکے تو پوچھا عائشہ خوش ہوگی حضرت عائشہ نے فرمایا جی حضور ہوگی ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے جانے لگے تو واپس لوٹ آئے اور کہا عائشہ میری دعا سن کے رو رہی ہو مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا دن میں دو مرتبہ مانگتا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت سے پیار ہے ایک مرتبہ دروشری پڑھ کے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور کوشش کیا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ